آج ہم بنانے جا رہے ہیں سوپر ٹیسٹی سوپر ہیلتھی نیمبو اچار اور ہری میرچ کے اچار کی ریسپی ہم اسے آج ایک دم نئے طریقے سے اور تین چیزوں کے ساتھ انسٹر طریقے سے اس کا جو مسالہ ہے وہ بھی بنائیں گے اور آپ اس اچار کو کم سے کم ایک سے ڈیڑھ مہینے تک سٹور بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھی طرح اچار بن کر تیار ہوا ہے تو چلیے بنانا شروع کریں پیسٹی ہری میرچ اور نیمبو کا اچار بنائے کے لیے تو مینیا کم سے کم آدھی کلو ہری میرچ لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مینیا بڑی ہری میرچ کا پریوک کیا ہے میں نے میرچوں کو دھو لیا تھا اسی کے ساتھ 8 سے 10 نیمبو لیے ہیں نیمبو مینیا یالو لیے ہیں پکی نیمبو کا پریوک کیا ہے اب ہمیں ہری میرچ کو بیچ سے کاٹنا ہے تو مینیا ایک ٹری اور ایک ٹائل لی ہے اب جو ہری میرچ ہے انہیں اچھی طرح چکو کے ساتھ بیچ میں سے کٹ لگا دے جیسا آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو بھی اسی پروسیس کے ساتھ جو میرچ ہے ان کی ایک کناری پر چکو کے ساتھ کٹ لگا دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح کٹ کر تیار ہوئی ہیں اسی پروسیس کے ساتھ مینیا سبھی ہری میرچوں کو کچھ سمیے کے اندر ہی کٹ کر تیار کر لیا ہے آپ کو بھی اسی طرح ہری میرچ کو کٹنا ہے 5 سے 6 منٹ کے اندر ہی میں نے سب ہری مرچوں کو کٹ لیا ہے مرچ کٹنے کے بعد اب دیکھ سکتے ہیں ہماری مرچیں کتنی اچھی دیا کٹ کر تیار ہوئی ہیں میں نے بس ان کے ایک سائیڈ ہی کٹ لگایا ہے اب ہم نے جو نیمبو ایک طرف رکھے تھے اب بولیں اب نیمبو کے جو چار چار ٹکڑے ہیں وہ کٹ کر ہری مرچوں کے ساتھ ڈال دیں کیونکہ آج ہم جو اچار ہے وہ نیمبو اور ہری مرچ کا دونوں کا ایک ساتھ بنا رہی ہیں آپ بھی ایک بار اس اچار کی ریسیپی کو گھر پر جو ٹرائے کرنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک نیمبو کے چار ٹکڑے کر دیئے ہیں ٹکڑے کرنے کے بعد اسے ہری مرچوں کے ساتھ ڈال دیں اسی پروسیس کے ساتھ جو سب ہی نیمبو ہیں ان کے چار چار ٹکڑے کر لیں دو سے تین نٹ کے اندر ہی میں نے سب ہری مرچوں کو اور نیمبووں کاٹ کر تیار کر لیا جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو نیمبو ہیں انہیں ہری میرچ کے ساتھ الگ کر دیں کیونکہ ہم جو ہری میرچ ہے اس کے اندر ایک سیکریٹ مسالہ بھریں گے میں نے ہم نیمبو کو ہری میرچ سے الگ کر دیا ہے ہم جو نیمبو ہیں وہ دبے کے اوپر ڈالیں گے ہم اس میں مسالہ نہیں ڈالیں گے ہری میرچ کے اندر ہمیں مسالہ بھرنا ہے تو چلیے وہ سیکریٹ مسالہ بنانا شروع کریں مسالہ بنانے کے لئے تو سب سے پہلے ہمیں رائی کو کوٹنا ہے تو کوٹنے کے لئے جسے آپ سرسوں بھی کہتے ہیں رائے کو اچھی ترہ دردرہ کوٹ کر تیار کر لیں ہمیں اسی بلکل باریک کوٹنا نہیں ہے دو منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سرسوں کو اچھی ترہ دردرہ کوٹ کر تیار کر لیا ہے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ترہ درہ کوٹ کر تیار ہوئی ہے اب ایک بڑا باول لیں اس کے اندر کوٹی ہوئی رائے ڈالیں اسی کے ساتھ تین سے چار بڑے چمچ حلدی دالیں حلدی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تین سے چار بڑے چمچ کالا نمک ڈالیں ہمیں بس اس کے اندر تین چیز ہی ملانے ہی ہے اب ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح ملا دیں ہمارا جو مرچوں کے اندر بھرنے والا سیکریٹ مسالہ ہے وہ اچھی طرح بن کر تیار ہو چکا ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں چھالا بنانے کے بعد اب اسے ایک طرف رکھ دیں آج ہم جو ہری مرچ اور نمبو کا اچار ہے وہ بینا تیل کے ساتھ بنا کر تیار کریں گے کٹی ہوئی ہری مرچ لے لیں اسی کے ساتھ ایک کھالی باول لے لیں اب مرچوں کو اچھی طرح بیچ میں سے سائیڈ کر کر اس کے اندر سیکریٹ مسالہ بھر دیں جیسا آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو بھی اسی پروسیس کے ساتھ مرچوں کے اندر جو مسالہ ہے وہ بھرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو آدھی آدھی چمچ یا ایک ایک چمچ ہی جو مرچوں کے اندر مسالہ ہے وہ بھرا ہے جیسا آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں ہمیں ایک چمن سے زیادہ مسالہ نہیں بھرنا ہے ایک میرچ کو میں نے اچھی طرح بھر کر ایک طرف رکھ دیا ہے اسی پروسیس کے ساتھ آپ کو جو سبی ہری میرچوں کے اندر مسالہ ہے وہ بھر کر ایک رکھ کر تیار کر لینا ہے آپ کو جو کناریوں کے اندر بھی جو مسالہ ہے وہ ڈالنا ہے تک میں مسالہ بھر رہا ہوں تب تک آپ میں اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کون کر لیں جس سے جو میری ریسی پی کی نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو ملتی رہے ہیں اور اگر آپ کو اس طرح کی آسانو جھٹ پٹ ریسی پی دیکھنے ہے تو آپ میرچینل پر دیکھ سکتے ہیں اسے کے ساتھ مجھے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں میں وہ ریسی پی آپ کے ساتھ جل سے جل شیئر کروں گا پندرہ سے بیس منٹ کے اندر ہی میں نے جو سبی ہری میرچے ہیں ان کے اندر کتنی اچھی طرح مسالہ بھر کر تیار کر لیا ہے جیسا آپ سکن پر دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح مسالہ بھرا ہوا ہے مسالہ بھرنے کے بعد میں آپ کو سبی میرچے دکھاتا ہوں کتنی اچھی طرح لگ رہی ہے مسالہ بھی بھر بھر کر میں نے بھرا ہوا ہے اگر آپ کا مسالہ ایک سے ڈیٹ چمچ رہ جائے تو اسے ایک طرف رہ دیں کیونکہ ہمیں اسے اب بوکس کے اندر ڈالنا ہے اب ایک خالی بوکس لے لیں اس کے اندر ہم نے جو مسالہ بھری ہوئی میرچ رکھی تھی اب ان میرچوں کو اچھی طرح کھڑا کر کر رکھ دیں جیسا آپ سکن پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو بھی اسی پروسیس کے ساتھ جو میرچے ہیں وہ بوکس کے اندر رکھنی ہے آپ کا جو بوکس ہونا چاہیے وہ بلکل صاف خالی ہونا چاہیے ورنہ جو ہماری میرچے ہیں وہ ان کا اچار اچھی طرح نہیں بنے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو لگ بگ میرچے ہیں وہ بوکس کے اندر ڈال دی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سبھی میرچیں ڈال رہی ہیں آپ کو بھی اسی طرح سبھی میرچیں بوکس کے اندر ڈال لیں ہیں ہم جو میرچ کا اچار ہے وہ بینہ تیل کے ساتھ آج بنا کر تیار کریں گے اور آپ ایک بار ہی اس اچار کو گھر پر جھوٹ رہے کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سبھی میرچوں کو اچھی طرح بوکس کے اندر فٹ کر دیا ہے اب جو بچا ہوا مسالہ ہے اوپر سے وہ ڈال دیں کیونکہ جو میرچوں کے اندر چھوٹی چھوٹی یا کانی رہ گئی تھی اس کے اندر مسالہ اچھی طرح ڈال جائے گا اب اس کے اندر ہم نے جو نیمبووں کاٹ کر رہا تھا اب وہ نیمبو ڈال دیں نیمبو کو اچھی طرح سائیڈوں میں ارجیسٹ کر دیں جیسا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں انہیں نیمبووں کو کتنی اچھی طرح ارجیسٹ کر رہا ہوں جسے ہمارے جو سبھی نیمبو ہیں بوکس کے اندر آ جائیں اور کچھ رس مرچوں کے اندر بھی ڈال جائے جسے ہی کھانے میں بہت تیسٹی لگیں گے سبھی نیمبو اور مرچ ڈالے کے بعد اس کے اوپر ڈککر لگا دیں اسے کم سے کم پانچ سے دس دن تک ایسے ہی ایٹائٹ کنٹینر کے اندر ڈال کر چھوڑ دیں انہیں ایک سے دو دن کے گیپ کے بیچ میں اچھی طرح اس پرکار ہلاتے رہیں جسے یہ اچھی طرح مل جائیں ہمیں اس اچار کو دوپ میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ ویسی بن کر تیار ہو جائے گا اب اسے کم سے کم دس پندرہ دن تک ایک طرف رکھ دیں اس سے ہمارا جو اچار ہے وہ اچھی طرح بن کر تیار ہو جائے گا پندرہ دن کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو اچار ہے وہ اچھی طرح بن کر تیار ہو چکا ہے اچار میں سے آدھا اچار تو میرے گھر والوں نے کھا لیا ہے میں آپ کو جو بچا ہوا اچار ہے وہ دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو اچار ہو کتنی اچھی طرح بن کر تیار ہوا ہے ہمارے جو نیمبو اور ہری میرچ ہے دونوں چیزوں کا اچار ایک ساتھ بن کر تیار ہو چکا ہے آپ ایک بار ہی میری اس نیمبو اور ہری میرچ کے اچار کی ریسپ کو ایک بار جور ٹرائے کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بجار والے اچار سے بھی کتنا اچھی طرح اور ٹیسٹی بن کر تیار ہوا ہے ہم نے اس اچار کو بینہ تیل کے ساتھ انسٹنٹ ریکے سے گھر پر کےول پانچ اچھا چیزوں کے ساتھ ہی بنا کر تیار کر لیا ہے دیکھنے کے لئے دھنیا باتوں ملتے ہیں اگلی آسان اور جھٹ پر ٹرائے سیپی کے ساتھ تب تک کھاؤ پیو مجھے کرو